السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبھا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قرآن مجید اللہ سبحانو تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کون سے احکامات ہیں جو براہ راست میرے لئے ہیں اور مجھے ان پر کس طرح عمل کرنا ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے اس دورہ قرآن کا احتمام کیا گیا ہے اللہ سبحانو تعالی رمضان کے مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے سرسر ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں یعنی حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ سب کچھ ہمیں قرآن مجید سے پتا چلتا ہے قرآن مجید کی اگر بہت تفسیر نہ بھی کی جائے بہت اس کی ڈیٹیلز نہ بھی بتائی جائیں تو خود قرآن کا اپنا میسج اتنا سٹرونگ ہے کہ انسان کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنا سکھا دیتا ہے اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ اس کے متن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے اور ایک ایک لفظ کو اپنے لئے قیمتی خزانہ سمجھ کر سمٹنے کی ضرورت ہے یہ کتاب پیروی کرنے والوں کو یعنی اپنا اتباع کرنے والوں کو ہدایت اور روشنی دیتی ہے سورة ابراہیم کی آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لا مرا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الان نور الان نور بی اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید الف لا مرا یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لئے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں یعنی اس کتاب کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم گمراہی کے اندھیروں سے جہالت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں تاکہ ہمیں حق کا راستہ صاف صاف نظر آئے اور اس پر چل کر ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں یعنی ان کے رب کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ کی راہ ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلہ کی کتاب بھی اللہ کی رسی ہے یعنی کتاب اللہ عز و جلہ ہوا حبل اللہ جو اس کی پیربی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا گویا اس کتاب کو پکڑ رکھنا ہی ہدایت پر چلنے کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو یعنی سنو اے لوگو میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے یعنی فرشتہ آ جائے تو میں اسے قبول کروں یعنی پھر میری وفات ہو جائے اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس پر خوب رغبت دلائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں یعنی اللہ کی خاطر ان کے حقوق ادا کرنا میں تم لوگوں کو اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں تم لوگوں کو اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور یاد رکھئے کہ جہاں یہ کتاب ہدایت دیتی ہے وہاں یہ گمراہی سے بچانے کا بھی ذریعہ ہے ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب کے آئینے میں دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا جاننا نہائیت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ اس پر ہماری نجات کا انحصار ہے ہم اپنی طرف سے مختلف تعویلیں کر کے جسٹیفیکیشن دے کے اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوا اللہ کو پسند نہیں آیا تو پھر سوچئے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر گمراہی اور گمراہ کن فتنے سے بچتے ہوئے سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے اللہ کی ملاقات کو جا پہنچیں اس حال میں کہ رب ہم سے راضی ہو اور ہم رب سے راضی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو یعنی خوب اچھی طرح ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت تو ہدایت پر قائم رہنے اور گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ کو تھام لیں تھام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اٹھائیں اسے کھولیں اسے پڑھیں اسے سمجھیں اس کے مطابق اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں چلیے دوسرے پارے پہ اسفہاؤ نادان بے وقوب من الناسی لوگوں میں سے ما کس نے واللہم پھیر دیا انہیں ان قبلتہم ان کے قبلے سے اللتی وہ جو کانو تھے وہ علیہا اس پر قل کہہ دیجئے لِللہِ اللہِ کے لیے ہیں المشرق مشرق والمغرب اور مغرب یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من جسے یشاؤ وہ چاہتا ہے الہ طرف سراتم راستے مستقیم سیدھے کے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَا كُمْ بَنَایا ہم نے تمہیں امتاً ایک امت وسطاً وسط درمیانی لِتَكُونُ تَاكِ تُمْ ہو جَاؤ شُهَدَاءَ گَوَاہ عَلَن نَّاسِ لوگوں پر وَيَكُونَ اور ہو جَائِ الرَّسُولُ رَسُولُ عَلَيْكُمْ تُمْ پَر شَهِيدَا گَوَاہ وَمَا اور نَحِن جَعَلْنَا بَنَایا ہم نے الْقِبْلَةَ اس قِبْلَةَ کو الَّتِي وَوْ جَوْ كُنْتَا تھے آپ عَلَيْهَا جِسْ پَر إِلَّا مَگَرْ لِنَا لَمَا تَاكِ ہم جان لیں مَنْ كَونَ يَتَّبِعْ پیرْوِی کرتا ہے الرَّسُولَ رَسُولُ کی مِمْ مَنْ اس سے جو يَنْقَلِبُ پَلَٹْ جَاتا ہے عَلَا عَقِبَيْهِ اپنی دونوں عیڑیوں پر وَإِنْ اور بِلَا شُبَا تَانَتْ تھی یہ بات لَكَبِیْرَةً يَقِينًا بَڑی بھاری إِلَّا مَگَرْ عَلَى الَّذِينَا اُن پر نہیں جنہیں حدہ ہدایت دی اللہو اللہ نے وَمَا اور نہیں کانا ہے اللہو اللہ لِيُدِعَا کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم ایمان تمہارا اِنَّا بے شک اللہ اللہ بِن ناسی لوگوں پر لَرَعُوْفٌ يَقِينًا شَفِيق ہے رَحِيمٌ نہائت رحم کرنے والا ہے قَدْ تَحْقِيق نَرَا ہم دیکھتے ہیں تَقَلُّبَ بَار بَار پھرنا وَجْحِكَا آپ کے چہرے کا فِسَّمَائِ آسمان کی طرف فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قِبْلَةً اس قِبْلَة کی طرف تَرْضَا آپ راضی ہو جائیں جس سے فَوَلِّ پس پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطرہ طرف المسجدی مسجد الحرام حرام کے وحی سُمَا اور جہاں کہیں کُن تم ہو تم فَوَلُو پس پھیر لو وَجُوحَكُم اپنے چہروں کو شطرہ طرف اس کے وَإِنَّ اور بے شک الَّذِينَ وہ جو اُوْتُ دیئے گئے الْكِتَابَ کِتَاب لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں اَنَّهُ بے شک وہ الْحَقُ حَق ہے مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَمَا اور نہیں اللہ اللہ بِغَافِلٍ غَافِلْ اَمَّا اس سے جو یَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے ہیں وَلَئِن اور البتہ اگر اَتَئِتَ لَائِنْ یعنی ان کے پاس الَّذِينَ وَوْجُوَ اُوْتُو دیئے گئے الْكِتَابَ کِتَاب بِكُلِّ هَرْ آیَتِن نِشَانِ مَا نَهِن تَبِعُو وہ پیروی کریں گے قِبْلَةَك آپ کی قِبْلے کی وَمَا اور نَهِن انتَ آپ بِتَابِعِن پیروی کرنے والے قِبْلَةَهُم ان کے قِبْلے کی وَمَا اور نَهِن بَعْدُهُم بَعْضُن کا بِتَابِعِن پیروی کرنے والا ہے قِبْلَةَ قِبْلے کی بَعْضٍ بَعْضِكَ وَلَئِن اور البتہ اگر اتَّبَعَتَا پیروی کی آپ نے اَهْوَاءَهُم ان کی خواہشات کی مِمْبَعْدِ بَعْدِسْكَ مَا جَاءَكَ آگیا آپ کے پاس مِنَ الْعِلْمِ عِلْمِ اِلْمِ سے اِنَّكَ بِشَكَاب اِذَن تَبْ لَمِنَ الظَّالِمِين ضرور ظالموں میں سے ہوں گے الَّذِينَ وہ لوگ جو آتَيْنَاهُم دی ہم نے انہیں الْكِتَابَ کِتَاب یَارِفُونَهُ وہ پہچانتے ہیں اسے کما جیسا کہ یَارِفُونَ وہ پہچانتے ہیں اَبْنَاهُم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّا اور بے شک فریقاً ایک گروہ کے لوگ مِنْ هُم ان میں سے لَيَقْتُمُونَ البتہ وہ چھپاتے ہیں الْحَقَّ حَقُ وَهُم حَلَاكِ بُو یَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں الْحَقُ حَق مِنْ رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے ہے فَلَا تَكُونَنَّ پس ہرگز نہ ہو آپ مِنَ الْمُمْتَرِين شک کرنے والوں میں سے وَلِكُلِّن اور ہر ایک کے لیے وِجْحَتُن ایک سمت ہے ہوا وہ مُوَلِّهَا مُو پھیرنے والا ہے اس کی طرف فَسْتَبِقُو فَسْتَبْتَتْ کرو الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں اَيْنَمَا جَهَاں کہیں بھی تَكُونُ تم ہوگے یَعْتِ لے آئے گا بِكُمْ تمہیں اللہ اللہ جمیعن سب کو اِنَّا بے شک اللہ اللہ علا اوپر کل ہر شئی ان چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے وَمِن حَيْسُ اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلیں آپ فَوَلِّ تو پھیر لیجئے وجہ کا چہرہ اپنا شطرہ طرف المسجدی مسجد الحرام حرام کے وَإِنَّهُ اور بے شک وَلَلْحَقُ البتہ حق ہے مِن رَبِّك آپ کے رب کی طرف سے وَمَا اور نہیں ہے اللہ اللہ بِغَافِلٍ غَافِل اَمَّا اس سے جو تَعْمَلُون تم عمل کرتے ہو وَمِنْ حَيْسُ اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلیں آپ فَوَلِّ تو پھیر لیجئے وجہ کا چہرہ اپنا شطرہ طرف المسجدی مسجد الحرام حرام کے وَحَيْ سُمَا اور جہاں کہیں بھی کُنْتُمْ ہوْتُمْ فَوَلُّ تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ طرف اس کے لِاللہ تاکِ نَا یَكُونَ ہو لِن ناسِ لوگوں کے لیے عَلَيْكُمْ تم پر حُجَّةٌ کوئی حُجَّت إِلَّا سِوَائِ الَّذِينَ اُن کے جنہوں نے ظَلَمُ ظُلْم کیا مِنْهُمْ اُن میں سے فَلَا تُنَا تَخْشَوْهُمْ تم درو اُن سے وَخْشَوْنِ اور درو مجھ سے وَلِئِ اُتِمَّ اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت عَلَيْكُمْ تم پر وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تحت دون تم ہدایت پا جاؤ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فی کم تم میں رسولا ایک رسول مِنْكُمْ تم میں سے يَتْلُو وہ تلاوت کرتا ہے عَلَيْكُمْ تم پر آیاتنا آیات ہماری وَيُزَكِّيْكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں الْكِتَابَ کِتَاب وَالْحِکْمَتَ اور حِکْمَت کی وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں مَا اس کی جو لم نَا تَكُونُ تھے تم تَعْلَمُون تم علم رکھتے فَذْكُرُونی پس یاد کرو مجھے اذْكُرْكُمْ میں یاد کروں گا تمہیں وَشْفُرُوْ لِي اور شُکر کرو میرا وَلَا اور نَا تَكْفُرُونی تم ناشُکری کرو میری يَا أَيُّهَا الَّوِينَ اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو استعینو تم مدد مانگو بِسْسَبْرِ سَاتْ سَبْر وَالصَّلَات اور نَمَاز کے اِنَّا بِشَكْ اللَّهَ اللَّهَ مَعَا سَاتھ ہے السَّابِرِين سَبْر کرنے والوں کے وَلَا اور نَا تَقُولُو تم کہو لِمَن انہیں جو یقتلو قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواد کہ مردہ ہیں بل بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں وَلَاكِن اور لیکن لا تشعرون نہیں تم شعور رکھتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بِشَيئِن ساتھ کسی بھی چیز کے مِنَ الْخَوْفِ خوف سے وَالْجُوعِ اور بھوک سے وَنَقْسٍ اور کمی کر کے مِنَ الْأَمْوَالِ مَالُوْسَي وَالْأَنفُسِ اور جانوں سے وَالثَّمَرَات اور پھلوں سے وَبَشِّر اور خوشخبری دے دیجئے السابرین سبر کرنے والوں کو الَّذِينَ وہ لوگ جو اِذَا جب اصابتهم پہنچتی ہے انہیں مُصیبتن کوئی مُصیبت قَالُو وہ کہتے ہیں اِنَّا بِشَكْ هَمْ لِلَّهِ اللَّهِ کے لیے ہیں وَإِنَّا اور بِشَكْ هَمْ اِلَيْهِ تَرَفْهُسِ کے راجعون لوٹنے والے ہیں اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں عَلَيْهِمْ جِن پر سَلَوَاتٌ نَوَازِشِ اِنَایَتِ ہیں مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَرَحْمَ اور رحمت ہے وَالَائِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم وہ الْمُحْتَدُون جو ہدایت یافتہ ہیں اِنَّا بِشَكْ اَصَّفَا سَفَا وَالْمَرْوَتَ اور مَرْوَا مِنْ شَعَائِر نشانیوں میں سے ہیں اللہ ہی اللہ کی فَمَنْ پس جو کوئی حجہ حج کرے الْبَيْتَ بَيْتُ اللَّهُ کا اَوْ یَا اَعْتَمَرَ اُمْرَ کرے فَلَا تو نہیں جُنَاحا کوئی گُنَاح عَلَيْهِ اس پر اَنْ كِحْ يَتْتَوَّفَ وَوْ تَوَافْ کرے سئی کرے بِهِمَا ان دونوں کا وَمَنْ اور جو کوئی تَتَوَّعَ خُشی سے کرے خیرًا کوئی نیکی فَإِنَّا تو بے شک اللہ اللہ شاکر قدردان ہے علیم خوب جاننے والا ہے اِنَّا بے شک اللَّذِينَ وہ لوگ جو یَقْتُمُونَ چھپاتے ہیں مَا اسے جو انزلنا نازل کیا ہم نے مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَازِ نِشَانِيوں میں سے وَالْحُدَ اور ہدایت میں سے مِمْ بَادِ بَادُ اس کے مَا جو بَيَّنَّاهُ وَازِ کر دیا ہم نے اسے لِنَّاسِ لوگوں کے لیے فِي الْکِتَابِ کِتَاب میں اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں یَلْعَنُهُمْ لَانَتْ کرتا ہے ان پر اللہ اللہ وَيَلْعَنُهُمْ اور لانت کرتے ہیں ان پر اللہ انون لانت کرنے والے اِلَّا سِوَائِ الَّذِينَ ان کے جنہوں نے تابو توبہ کی وَأَسْلَحُ اور اصلاح کی وَبَيَّنُ اور واضح کر دیا فَأُلَائِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں اَتُوبُ میں مہربان ہوتا ہوں عَلَيْهِمْ ان پر وَأَنَا اور میں اَتَّوَّابُ بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں الرَّحِيم نہائیت رحم کرنے والا ہوں اِنَّ بِشَك الَّذِينَ وہ جنہوں نے کفر کفر کیا وَمَاتُ اور وہ مر گئے وَهُم اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں عَلَيْهِمْ ان پر ہے لَعْنَتُ لَعْنَت اللَّهِ اللَّه کی وَالْمَلَائِكَتِ اور فرشتوں کی وَالْنَّاسِ اور لوگوں کی اجمعین سب کے سب کی خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں لَا يُخَفَّفُ نَا حَلْقَ کیا جائے گا اَنْهُمْ ان سے الْعَذَابُ عَذَابُ وَلَا اور نَا حُمْ وَوْ يُنْزَرُونَ وَوْمُحْلَتِ دیے جائیں گے وَالَحُّهُمْ وَالَحُكُمْ اور اِلَاحْ تُمْهَرَا اِلَاحٌ الہ ہے واحدن ایک ہی لا نہیں الہا کوئی الہ برحق الا مگر ہوا وہی الرحمن جو بہت مہربان ہے الرحیم نہائیت رحم کرنے والا ہے انہ بے شک فی خلقی پیدا کرنے میں السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین کے وختلافی اور اختلاف میں اللیلی رات والنہاری اور دن کے والفلکی اور کشتیوں میں اللتی وہ جو تجری چلتی ہیں فی البحری سمندر میں بما سات اس کے جو ینفع نفع دیتا ہے انناسا لوگوں کو وما اور اس میں جو انزل نازل کیا اللہ اللہ نے من السماع آسمان سے من مائن پانی میں سے فا احیا پھر اس نے زندہ کیا بہی سات اس کے الارض زمین کو بعدا بعد موتحا اس کی بات کے وبثا اور اس نے پھیلا دی فیہا اس میں من کل دابتن ہر قسم کی جاندار مخلوق و تصریفی اور پھیرنے میں الریاحی ہواوں کے والصحابی اور بادلوں میں المسخری جو مسخر کیے گئے ہیں بینہ درمیان السماعی آسمان والارضی اور زمین کے لآیات یقینا نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لئے یاقلون جو عقل رکھتے ہیں ومن الناسی اور بعض لوگ ہیں من جو یتخذو بنا لیتے ہیں من دونی سوائے اللہی اللہ کے انداداں کئی شریف یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے کہ حبی جیسی محبت کرنا اللہی اللہ سے والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے اشدو زیادہ شدید ہیں حبا محبت کرنے میں للہ اللہ سے ولو اور کاش یرا دیکھ لیں اللذین وہ جنہوں نے ظلمو ظلم کیا اذ جب یرونہ وہ دیکھیں گے العذابہ عذاب کو انہ بے شک القوتہ قوت للہ اللہ کے لئے ہے جمعہ ساری کی ساری و انہ اور بے شک اللہ اللہ شدید سخت ہے العذاب عذاب دینے میں اذ جب تبرعہ بیزار ہوں گے اللذین وہ جو اتبعو پیروی کیے گئے من اللذین ان سے جنہوں نے اتبعو پیروی کی وراءو اور وہ دیکھ لیں گے العذابہ عذاب و تقطعت اور کٹ جائیں گے بہم ان کے الاسباب تمام اسباب وقالا اور کہیں گے اللذین وہ جنہوں نے اتبعو پیروی کی لو کاش انہ کہ لنا ہمارے لئے ہوتا کر رہتا ایک مرتبہ لوٹنا فنا تبر رہا تو ہم بیزار ہوتے منہم ان سے کما جیسا کہ تبر رہو وہ بیزار ہوئے منہ ہم سے کذالکا اسی طرح یریہم دکھائے گا انہیں اللہو اللہ آمالہم آمال ان کے حسراتن حسرتیں بنا کر علیہم ان پر وما اور نہیں ہم وہ بخاری جینا نکلنے والے من النار آگ سے یا ایوہ الناس اے لوگو کلو کھاؤ مممہ اس سے جو فی الارد زمین میں ہے حلالا حلال طیبا پاکیزا ولا اور نہ تتبیو تم پیروی کرو خطواتی قدمو کی الشیطان شیطان کے انہو بے شک وہ لکم تمہارے لئے ادوون دشمن ہے مبین کھلم کھلا انہو بے شک یا امروکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں بسوئی برائی کا والفحشائی اور بے حیائی کا وان اور یہ کہ تقولو تم کہو اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم انہیں اتتبیو پیروی کرو ما اس کی جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے قالو وہ کہتے ہیں بل بلکہ نتبیو ہم پیروی کریں گے ما اس کی جو الفینہ پایا ہم نے علیہی جس پر آبائنا اپنے آباؤ اجداد کو اولو کیا بھلا اگرچے کانا ہو آباؤہم آباؤ اجداد ان کے لا یاقلون نہ وہ اقل رکھتے شیئن کچھ بھی ولا اور نہ یحتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں وَمَثَلُ اور مثال الَّذِينَ ان کی جنہوں نے کفر کفر کیا کَمَثَلِ مَانِنْ مثال الَّذِ اس کے ہے جو يَنْعِقُ چیخ کر پکارتا ہے بِمَا اسے جو لَا يَسْمَوْ نَحِی سُنْتَا اِلَّا مَگر دُعَاءً پُکَار وَنِدَاءً اور آواز سُمُّنْ بَحْرِ بُكْمُنْ گُنْگِ اُمْيُنْ انْدِحَیں فَهُمْ پس وہ لا یاقلون نہیں وہ عقل رکھتے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو کُلو کھاؤتم من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے مَا جو رَزَقْنَاكُمْ اتا کی ہم نے تمہیں وَشْکُرُوْ اور شُکر کرو لِلَّهِ اللَّهِ قَا اِنْ اَگَرْ كُنْتُمْ هُوْتُمْ اِيَّاهُوْ صرف اسی کی تَعْبُدُونْ تم عبادت کرتے اِنَّمَا بِشَكْ حَرَّمَا اس نے حرام کیا عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ الْمَيْتَتَ مُرْدَارِ وَالْدَّمَا اور خُون وَلَحْمَا اور گوشتْ الْخِنزیرِ خِنزیر کا وَمَا اور جو اُحِلَّا پُکارا گیا بِهِ اس کو لِغَيْرِ وَاسْتِ غَيْرِ اللَّهِ 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 کے فَمَنْ تو جو کوئی اُتْتُرَّ مجبور کیا گیا غَيْرَ نَا بَاغٍ سرکشی کرنے والا ہو وَلَا اور نَا عَادٍ حَد سے بڑھنے والا ہو فَلَا تو نَهِ اِثْمَا کوئی گُنَا عَلَيْهِ اسْفَرْ اِنَّا بِشَكْ اللَّهَ اللَّهَ غَفُورٌ بہت بخشنے والا ہے رحیمن نہائیت رحم کرنے والا ہے اِنَّا بِشَكْ اللَّذِينَا وہ جو یَكْتُمُونَا چھپاتے ہیں مَا اسے جو انزلا نازل کیا اللہو اللہ نے مِنَا الْكِتَابِ کِتَاب میں سے وَيَشْتَرُونَا اور وہ لے لیتے ہیں بِهِ بدلے اس کے سَمَنًا قیمت قَلِيلًا بہت تھوڑی اُلَائِقَا یہی لوگ ہیں مَا نَهِ يَا أَكُلُونَا وَوْخَاتَي فِي بُتُونِهِمْ اپنے پیٹوں میں اِلَّا سِوَائِ اَن نَعْرَا آکھ کے وَلَا اور نَهِنْ يُكَلِّمُهُمْ کلام کرے گا ان سے اللہو اللہ يَوْمَ دِن القیامتی قیامت کے وَلَا اور نَا يُزَكِّهِمْ وہ پاک کرے گا انہیں وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذابٌ عذاب ہے علیم دردناک اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں الَّذِينَ جنہوں نے اشترہو خرید لیا الضلالتہ گمراہی کو بالہدہ بدلِ ہدایت کے وَلْعَذَابَ اور عذاب کو بالمغفرتی بدلِ مغفرت کے فَمَا أَصْبَرَهُمْ تو کتنا صبر ہے ان کا الَن نَار آگ پر ذَلِكَ یہ بِأَنَّ وَوَجَہِ اسْكِ اللَّهَ اللَّهَ نَزَّلَ نازل کیا الْكِتَابَ کتاب کو بِالْحَقِّ سَاتْحَقِّ وَإِنَّ اور بے شک الَّذِينَ وہ جنہوں نے اختلفوا اختلاف کیا فِي الْكِتَابِ کتاب میں لَفِي شِقَاقِمْ البتَّ مُخَالفت میں ہیں بَعِيد دُور کی چلیے اس میں جو آیات کا آخری حصہ ہیں بہت پاورفل ہیں جسے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوْفُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق ہے نہایت رحم کرنے والا ہے آیت وَن فورٹی تری تو اللہ کی محبت کو محسوس کرنا چاہیے پھر اسی طرح اَلْحَقُّ مِ الرَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو آپ ہرگز ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو یعنی دین پر پورے کانفیڈنس کے ساتھ عمل کرنا چاہیے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں دور لگا دو سبقت کرو اور یہ جو جملہ آتا ہے اِنَّ اللَّهَ سنی جائے گی یا نہیں تو ایک دم سے یقین سا آ جاتا ہے کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے پوری قدرت رکھتا ہے اور پھر آیت 149 میں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ أَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ ہم ہماری حرکتوں سے غافل نہیں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ لوگوں سے نہیں ڈرو مجھ سے ڈرو فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ اِسْتَعِلُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ چلیے اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم مجھے جو اس میں چیز لگی ہے جو آپ نے سائی پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں تو الحمدللہ ان پر کافی بینس سٹارز لگائے ہوئے تھے اور ایک یہ بات کہ جو لائف میں ٹیسٹ ہیں وہ ضرور آئیں گے وہ اللہ نے تیہ کر دیا اور اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ اگر کوئی مشکل کوئی حضمائش آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وائے می میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا تو اکثر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ہم نے تو کسی کا حق نہیں مارا ہمارے نیت بھی برکل ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا تو اگر وہ قرآن پڑھتے ہوں اور اس کے ترجمے کو جانتے ہو تو پھر یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیوں کیونکہ یہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تو ضرور ہی حضمائیں گے اللہ تعالی بغیر کسی لمبی تفسیر کہ صرف اگر اس آیت کو ہی پڑھ لے انسان کہ اللہ تعالی ضرور آزمائے گا اور صبر کرنے والوں کے لئے بشارت ہے تو انسان کو تھنڈ پڑھ جاتی مجھے بہت اچھی بات یہ بھی لگ کہ آزمائش کے لئے کوئی ٹرائٹیریا اللہ نے نہیں بتایا کہ امیروں پہ نہیں آئے گی صرف غریبوں پہ آئے گی اکل مندوں پہ نہیں آئے گی صرف بے وقوفوں پہ آئے گی یہ کوئی ٹرائٹیریا نہیں ہے لیکن جو انجام ہے اس میں ٹرائٹیریا بتا دیا کہ صبر کرنے والوں پر پھر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہوں گے جساک اللہ خیلی جو آیت نمبر 170 میں ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ تعالی نے نازل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیروی کریں گے ابا وجداد کی تو ہمیں کوئی بھی کام کرنا چاہیے تو اس کی دلیل جو ہے قرآن و سنت سے دیکھنی چاہیے نہ کہ ابا وجداد کی جیسے آج ہم نے پڑھا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے تو جب کوئی کام کرنا ہو تو یہ دیکھا جائے کہ قرآن و سنت کیا بتاتا ہے نہ کہ ہمارے باپ دادا نے کیا کہا صرف زندگی میں بہت سے حالات ایسے آتے ہیں کہ لگتا ہے انسان کو کہ وہ تنہا رہ گیا تو آیت نمبر 153 میں بتائے گے تو ایسے میں سوچنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ملے گی اگر ہم صبر کریں گے بالکل جب تکلیف میں ہو تو تنہا محسوس نہ کریں عموماً یہ ہوتا ہے نا جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ اکیلے رہ جاتے ہیں کوئی اور آپ کی تکلیف محسوس نہیں کر سکتا تو آپ کی تکلیف محسوس نہیں کر سکتا لیکن اس وقت یہ جملہ یاد رہے اگر میں صبر کر رہی ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے خواہ ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ دیں تو پھر آپ کو وہ تنہائی کا احساس نہیں ہوگا وہ ڈپریشن نہیں ہوگا آیت نمبر 145 میں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آنے کے بعد تو ہم لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور جب گھروں کو چلی رہتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ کہہ رہے ہیں تو کمپرمائز کر لیتے ہیں اور وہ ایسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ہم گئے تھے علم آنے کے بعد پھر لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے لیکن ہمارے اوپر کتنا خوف ہوتا ہے پیر پریشر معاشرے کا خوف لوگوں کا خوف کہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں آیت نمبر 143 میں کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت ایتا ہے تو جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آتا ہے تو ان پر بھاری نہیں ہوتا اور پھر آگے آرہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرتا ہے یا کسی پر حد سے زیادہ بوش جالتا ہے تو انہت اللہ رعوف الرحیم ہے وہ اس اطاعت کے مطابق کے حکم دیتا ہے یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیئے ہیں وہ ہمارے وسط میں ہیں کہ ہم ان پر عمل کر سکیں کوئی چیز ہم پر ایسی نئی ڈالی مشقت جو ہمارے لیے ناقابل عمل ہو آیت 165 اس کے اندر یہ تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور انداد نہیں ہونے چاہیے کہ وہ الہ حکم الہ واحد اور الہ تمہارا الہ ہے صرف ایک تو یہ بہت اچھا تھا شابش کیا ایک روبہ کے اندر ترجمہ جاننے کے بعد اتنی ساری باتوں کی یاد دھیانی کافی نہیں عمل کے لیے تو یہ بھی بہت ہے یعنی یہ باتیں پتا ہیں ہمیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں یعنی میں خود بھولی ہوئی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ قرآن تیس جز میں ہے ایک پڑھنے لگتے ہیں تو اگلا پچھلا جو ہے اس پر گراسپ نہیں رہتی پھر جب اس کو پڑھنے تو بالکل نیا لگتا چاہے یہ بھی ہے یہ بات بھی فرمائی یہ بات بھی یوں لگتا ہے جیسے نئے سرے سے باتیں پتا چل رہی ہوں جی استاذہ یہ جو اس دفعہ ہم ایک ذرا ڈیفرنس کے ساتھ جو پڑھے ہیں اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو لائٹ فیل کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ پہلی دفعہ سمجھ آ رہا ہے کہ یعنی یہ ایک سمپل ٹو دو پوائنٹ بات ہے اور اگر یہ بھی کسی کو بتا دی جاؤ اور ہمارے اپنی بھی یاد دہانی ہوتی رہے تو it's more than enough یعنی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل نہیں ہے حالانکہ لیکن یہ کہ اس کو یاد رکھنا اور یہ کتنا مطلب ہے بہت واضح ہیں قرآن سے اور اس سے میری یاد آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے قرآن کی ڈیریکٹ آیت صرف بتا دیتے تھے بس صرف آیت سناتے تھے اور وہ آیت ہی کافی ہو جاتی تھی تو ہمارے اندر یہ ایک امپریشن ڈیولپ کر گیا ہے کہ جب تک بہت لمبی چوڑی باتیں نہ کی جائیں تو شاید بات سمجھ نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ صرف ٹیکس کو دیکھتے رہنا نفس پہ بھاری ہے نفس کی انٹرٹینمنٹ نہیں لیکن یہ دوز انشاءاللہ بہت فائدے کی ہے اگر آپ سب اپنی زندگی میں یہ کام کریں کہ کسی کو بھی قرآن کا لفظی ترجمہ سکھا دیں تو یہ کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں کم از کم دس کو پڑھا دیں اتنے سارے لوگوں کی زندگیوں میں روشنی آ جائے گی ہم درتے کیوں ہیں پڑھانے سے کہ ہمیں تفسیر نہیں آتی تو پھر ہم کیا کسی کو بتائیں گے جن آیات کا مطلب اتنا واضح ہے ان اللہ ما سابرین اس کی کسی تفسیر کی ضرورت ہے صرف صبر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کا ساتھ مل جائے لئیسا نہیں ہے البرہ نیکی ان کے تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبلہ طرف المشرقی مشرق والمغربی اور مغرب کے ولیکن اور لیکن البرہ نیکی اس کی ہے من جو آمنہ ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الاخری اور آخری دن پر والملائکت اور فرشتوں پر والکتاب اور کتاب پر والنبیین اور نبیوں پر وآتا اور ودے المال مال علا حب اس کی محبت میں ذو القرب قرابداروں کو والیتام اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفر رقاب اور گردنے چھڑانے میں وآقاما اور وہ قائم کرے الصلاة نماز وآتا اور وہ ادا کرے الزکاة زکاة والموفونا اور جو پورا کرنے والے ہیں بے اہدہم اپنے اہد کو اذا جب آہدو وہ اہد کریں والسابرین اور جو سبر کرنے والے ہیں فی البعسائی تنگ دستی میں والدرائی اور تکلیف میں وحینا اور وقت البعس جنگ کے اولائکا یہی وہ لوگ ہیں اللذین جنہوں نے صدق سچ کہا وعلائکا اور یہی لوگ ہیں ہم وہ المتقون جو متقی ہیں یا یا ایوہ اللذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر القصاص بدلہ لینا فی القتل مقتولوں کے بارے میں الحر آزاد بالحر بدل آزاد کے والعبد اور غلام بالعبد بدل غلام کے والعنث اور عورت بالعنث بدل عورت کے فمن تو جو کوئی افیہ ماف کر دیا گیا لہو اس کو من اخی ہی اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ بھی فت تباع تو پیروی کرنا ہے بالمعروف سات بھلے طریقے کے وعداء اور ادا کرنا ہے الی ہی طرف اس کے بے احسان سات احسان کے ذالکہ یہ تخفیف تخفیف ریائت ہے مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمہ اور رحمت ہے فمن تو جو کوئی اعتدا زیادتی کرے بعد ذالکہ اس کے فلہو تو اس کے لئے عذاب عذاب ہے علیم دردناک ولکم اور تمہارے لئے فی القصہ سی بدلہ لینے میں حیات زندگی ہے یا اولی الالباب اے اقل والو لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر اذا جب حضرہ آجائے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت ان اگر ترکہ وہ چھوڑ جائے خیرا مال کو الوسیت وسیت کرنا للوالدین والدین کے لئے والاقربین اور قرابتداروں کے لئے بالمعروف بھلے طریقے سے حقا یہ حق ہے علا اوپر المتقین متقی لوگوں کے فمم تو جو کوئی بدلہو بدل دے اسے بعدا بعد ما اس کے جو سمعہو اس نے سنا اسے فَإِنَّوَا تو بے شک اثمہو گناہ اس کا عَلَلَّذِينَا ان پر ہے جو يُبَدِّلُونَهُ بدل دیتے ہیں اسے اِنَّا بے شک اللہ اللہ سمیعن خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے فَمَنْ بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر السیامو روزہ رکھنا کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا تھا عَلَلَّذِينَ ان پر جو مِن قَبْلِكُم تم سے پہلے تھے لَعَلَّكُم تَاكِ تُم تَتَّقُون مُتَّقِي بَن جَاؤو ایاما دن ہیں معدودات گنے چنے فَمَن تُجُو کوئی کانا ہو مِن کُم تم میں سے مریدن مریض او یا علی سفر سفر پر فَعِدَّتُن تو گنتی پوری کرنا ہے مِن ایام دنوں سے اُخر دوسرے وَعَلَلَّذِينَ اور ان پر جو يُتِقُونَهُ طاقت رکھتے ہوں اس کی فِدِّيَةٌ فِدِّيَةٌ تَعَامُ خَانَا مِسْكِين ایک مِسْكِين کا فَمَن پھر جو کوئی تَتَوْوَعَ خُشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فَهُوَا تو وہ خیرن بہتر ہے لَهُو اس کے لیے وَعَن اور یہ کہ تَسُومُ تم روزہ رکھو خیرن بہتر ہے لَكُم تمہارے لیے ان اگر کن تم ہو تم تَعْلَمُون تم علم رکھتے شَهْرُ مَهِنَةٌ رَمَدَانَ رَمَضَانَ اَلَّذِي وہ ہے جو انزلا نازل کیا گیا فِي ہی اسمِ الْقُرْآنُ قُرْآن حُدَن ہدایت ہے لِن ناسی لوگوں کے لیے وَبَيِّنَاتٍ اور واضح نشانیاں ہیں مِنَ الْحُدَا ہدایت کی وَالْفُرْقَان اور فُرْقَان کی فَمَن تُجُوْ کُوِی شَهِدَ حَاظِر موجود ہو مِنْكُم تم میں سے الشہرہ اس مہینے میں فَلْيَسُمْ پس ضرور وہ روزے رکھے اس کے وَمَن اور جو کوئی کانا ہو مریضا مریض او یا علی سفر سفر پر فَعِدَّتُن تو گنتی پوری کرنا ہے من ایام دنوں سے اخر دوسرے یُریدو چاہتا ہے اللہ اللہ بِكُم ساتھ تمہارے الْعُسْرَ آسانی وَلَا اور نہیں یُریدو چاہتا بِكُم ساتھ تمہارے الْعُسْرَ تَنْگِ وَلِتُكْمِلُو اور تاکہ تم مکمل کرو الْعِدَّتَ گنتی کو وَلِتُكَبِّرُو اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ اللہ کی علا اوپر ما اس کے جو حداكم اس نے ہدایت دی تمہیں وَلَعَلَّكُم اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فَإِنِّ تو بے شک میں قریب قریب ہوں اُجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوتہ دعا کا ادعائی دعا کرنے والے کی اِذَا جب دعا نہیں وہ دعا کرے مجھ سے فَلْيَسْتَجِبُ پس ضرور وہ حکم مانے لی میرا وَلْيُؤْمِنُ اور ضرور وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں اُحِلَّا حلال کیا گیا لَكُمْ تمہارے لئے لیلتا رات میں السیامی روزے کی اَرْرَفَثُ رغبت کرنا الہ طرف نسائکم اپنی عورتوں کے ہننا وہ لباسن لباس ہیں لَكُمْ تمہارے لئے وَأَنْتُمْ اور تم لباسن لباسو لَهُنَّ ان کے لئے عَلِمَ جان لیا اللہ اللہ نے اَنَّكُمْ بِشَكْتُمْ كُنْتُمْ تَيْتُمْ تَخْتَانُونَ تم خیانت کرتے انفسکم اپنے نفسوں سے فَتَابَ تو وہ مہربان ہوا عَلَيْكُمْ تم پر وَعَفَا اور اس نے درگزر کیا عَنْكُمْ تم سے فَلْآنَ پَسْعَبْ بَاشِرُوْهُنَّ مُبَاشِرَتْ کرو ان سے وَبْتَغُوْ اور تلاش کرو مَا جُوْ قَتَبَ لِكْخَا اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ تمہارے لئے وَكُلُوْ اور کھاؤوْ وَشْرَبُوْ اور پیوْ حَتَّى یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ وَاضِحُ جَائِ لَكُمْ تمہارے لئے الْخَيْتُ دھاگا الْعَبْيَدُ سُفَيْد مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ سیاہ دھاگے سے مِنَ الْفَجْرِ فَجْر کے وقت ثُمَّ پھر اَتِمُّ تم پورا کرو السیامہ روزے کو الى اللیل رات تک وَلَا اور نَا تُبَاشِرُوْهُنَّ تم مباشرت کرو ان سے وَأَنتُم اس حال میں کہ تم عاقفونا اعتقاف کرنے والے ہو فِي المساجد مسجدوں میں دل کا یہ حدود حدود ہیں اللہ اللہ کی فَلَا تُبْنَا تَقْرَبُوْهَا تم قریب جاؤ ان کے کذالک اسی طرح يُبَيِّنُ واضح کرتا ہے اللہ اللہ آیاتِهِ آیات اپنی لِن ناسی لوگوں کے لئے لَعَلَّهُمْ تَاكِهُوْ يَتَّقُون وہ بچ جائیں وَلَا اور نَا تَأْكُلُوْ تم کھاؤ اَمْوَالَكُمْ اپنے مالوں کو بَيْنَكُمْ آپس میں بِالْبَاطِلِ بَاطِل طریقے سے وَتُدْلُوْ اور نَا تم پہنچاؤ بِهَا انہیں الَلْحُکَّامِ طرف حاکموں کے لِتَأْكُلُوْ تاکہ تم کھاؤ فریقاً ایک حصہ مِنْ اَمْوَالِ مَالُوْمِ سے اَنَّاسِ لوگوں کے بِالْعِثْمِ سَادْگُنَاح کے وَأَنْتُمْ حَلَاكِ تم تَعْلَمُون تم جانتے ہو يَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انِلْ اَحِلَّ نَئے چاندوں کے بارے میں قُلْ کہہ دیجئے ہیا وہ مَوَاقِیتُ اوقاتِ مُقررہ ہیں لِنْ نَاسِ وَاسْتِ لوگوں کے وَالْحَجْ اور حَجْ کے وَلَيْسَ اور نہیں ہے الْبِرُّ نَيْكِ بِعَنْ یہ کہ تَعْتُو تم آؤ الْبُیُوتَ گھروں کو مِنْ زُهُورِحَا ان کی پچھلی طرف سے وَلَاكِنَّ اور لیکن الْبِرَّا نَيْكِ اس کی ہے مَنْ جُو اتَّقَى تَقْوَى کرے وَأْتُو اور آؤْتُم الْبُیُوتَ گھروں کو مِنْ اَبْوَابِحَا ان کے دروازوں سے وَتَّقُو اور ڈرُو اللہ اللہ سے لَعَلَّكُم تَاكِتُم تُفْلِحُون تم فلاح پا جاؤو وَقَاتِلُو اور جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الَّذِينَ ان سے جو يُقَاتِلُونَكُم جنگ کرتے ہیں تم سے وَلَا اور نَا تَعْتَدُو تم زیادتی کرو اِنَّا بے شک اللہ اللہ لا يحبو نہیں پسند کرتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کو وَقْتُلُوهُم اور قتل کرو انہیں حیسو جہاں بھی ثقفتموہم پاؤتم انہیں وَأَخْرِجُوهُم اور نکالو انہیں مِنْ حَيْسُ جہاں سے اَخْرَجُوكُم انہوں نے نکالا تمہیں وَالْفِتْنَةُ اور فِتْنَةُ اَشَدُّ زیادہ سخت ہے مِنَا اور نَا اَخْرِجُوهُم فَإِنَّةُ اَخْرَجُوهُم رحیم بہت رحم کرنے والا ہے وقاتلوہم اور لڑو ان سے حتی یہاں تک کہ لا نا تکونا رہے فتنت کوئی فتنہ ویقونا اور ہو جائے الدین دین للہ اللہی کے لئے فَإِن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں فَلَا تو نہیں ادوانا کوئی زیادتی اِلَّا مَگر اَلَا الظَّالِمِينَ ظَالِمُوا پَر اَشْشَهْرُ مَاہِ حَرَامِ مَاہِ حَرَامِ بِالشَّهْرِ بَدْلِ مَاہِ الْحَرَامِ حَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ اور حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے فَمَن تو جو کوئی اعتداء زیادتی کرے عَلَيْكُمْ تُمْ پر فَاتَدُو تو زیادتی کرو عَلَيْهِ اس پر بمثلی اسی طرح مَا جیسے اعتداء اس نے زیادتی کی عَلَيْكُمْ تُمْ پر وَتَّقُو اور درو اللہا اللہ سے وَعْلَمُو اور جان لو اَنَّا بِشَقْ اللہا اللہ مَعَا سَاتھ ہے الْمُتَّقِينَ مُتَّقِي لوگوں کے وَأَنْفِقُو اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راستے میں وَلَا اور نَا تُلْقُو تم ڈالو بِعَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو الَتَّحْلُقَ طرف حلاکت کے وَأَحْسِنُو اور احسان کرو اِنَّا بِشَقْ اللہا اللہ يُحِبُو مُحبت رکھتا ہے الْمُحْسِنِينَ احسان کرنے والوں سے وَأَتِمُو اور پورا کرو الْحَجَّ حَجْ وَالْعُمْرَةَ اور عُمْرَةَ کو لِللہ اللہ کے لیے فَإِنْ پھر اگر احسر تم گھیر لیے جاؤ تم فَمَا تُجُو اِسْتَئِ سَرَا مَيَسَّرَ آئے مِنَ الْحَدِي قُرْبَانِي سے وہ کرلو وَلَا اور نَا تَحْلِقُ تُمْ مُڈاؤو رُؤُسَكُمْ اپنے سروں کو حَتَّى یہاں تک کے یَبْلُغَ پہنچ جائے الْحَدِي قُرْبَانِ مَحِلَّةَ اپنی حلال گاہ کو یعنی حلال ہونے کی جگہ کو فَمَنْ تُجُو کوئی کانا ہو مِنْ کُمْ تم میں سے مریضاً مریض اَوْ يَا بِهِ اسے اَذَنْ تَكْلِیف ہو مِنْ رَأْسِهِ اس کے سر میں فَفِدْيَةٌ تو فِدْيَةٌ دینا ہے مِنْ سِی آمِن روزوں سے اَوْ يَا صدقتِن صدقِ سے اَوْ يَا نُسُقِن خُرْبَانی سے فَإِذَا پس جب اَمِنْ تُم اَمَنْ مِنْ آجَاؤْتُم فَمَنْ تو جو کوئی تمتع فائدہ اُٹھائے بِالْعُمْرَةِ سَاتْ عُمْرَةِ کے الَلْحَجِّ حَجْ تَكْ فَمَا تو جو بھی اس تیسرا میسر ہو مِنْ الْحَدِ قُرْبَانی سے وہ کر لو فَمَنْ پھر جو کوئی لم نَا یجِد پائے فَسِیَامُ تو روزے رکھنا ہے ثلاثتی تین ایام دنوں کے فِالْحَجِّ حَجْ مِنْ وَسَبْعَتِن پَرْسَاتْ اِذَا جَبْ رَجَعَتُمْ لَوْتُوْتُمْ تِلْكَ یہ عشرتن دس ہیں کاملہ پورے ذالکہ یہ لِمَنْ اس کے لیے جو لم نَا یَقُنْ ہوں اَحْلُهُ اس کے اہلِ خانہ حادری پاس رہنے والے مسجدِ الحرام حرام کے وَتَّقُو اور ڈرُو اللہ اللہ سے وَعْلَمُ اور جان لو اَنَّ بِشَكْ اللہ اللہ شدید سخ الْعِقَاب سزا والا ہے الحج حج کے اشہر مہینے معلومات معلوم ہیں فَمَنْ تُجْو کوئی فَرَضَ فَرْزْ کر لے فِيْهِنَّ ان میں الحج حج کو فَلَا تُنَا رَفَثَ جِنسی گفتگو کرنا وَلَا اور نَا حُسُوقَ گُنَا کرنا وَلَا اور نَا جِدَالَ جھگڑا کرنا ہے فِيْهِ حَجْمِ وَمَا نَا نَا اَلَيْهِ مَا اَلَيْهِ مَا اَلَيْهِ مَا مَا اَلْلَا مَا اَلَيْهِ مَا لَهُ اس کے لئے فِي الْآخِرَتِ آخِرَتْ مَنْ خَلَاقْ کوئی حصہ وَمِنْ هُمْ اور ان میں سے کوئی ہے مَنْ جُو يَقُولُ کہتا ہے رَبَّنَا اَيْهَمَارِ رَبْ آتِنَا دے ہمیں فِي الدُنیا دُنیا میں حَسَنَةً بھلائی وَفِي الْآخِرَتِ اور آخِرَتْ حَسَنَةً بھلائی وَقِنَا اور بچاہ ہمیں عذابہ عذاب سے النار آکے اولائکہ یہی لوگ ہیں لہم جن کے لئے نصیب ایک حصہ ہے مِمَّا اس سے جو قَسَبُ انہوں نے کمایا وَاللَّهُ اور اللَّهُ سَرِعُ جلد لینے والا ہے الحساب حساب جی استاذہ آیت نمبر ون ایٹی ٹو ون نائنٹی ٹو ون نائنٹی نائن میں اللہ تعالی بار بار کہہ رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم بخشنے والا ہے نہائیت مہربان ہے اور اس میں بار بار ہے کتنے زیادہ ہمیں مواقع دیے جا رہے ہیں جیسے وَتَّقُوا اِنَّ اللَّهَ مَلْمُتَّقِين وَأَحْسِنُ اِنَّ اللَّهَ چھوٹے چھوٹے مواقع بھی دیے جارے ہیں اللہ تعالی چاہرے ہیں ہم لوگ بس کسی رہا کسی طرح سے برد جائے تقوی احسان اور صبر نوٹ کر لیجئے آج کے کاموں میں تقوی احسان اور صبر اگر ہماری زندگی میں ہوا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا اللہ کی مدد آئے گی کیونکہ اللہ کی مدد تو آتی ہے مگر ہم کیا لینے کے قابل ہیں یہ آیت مجھے اتنی اچھی لگتی ہے ہر دفع جب پڑھوں تو مجھے لگتا ہے فرسٹ ٹائم میں پڑھ رہی ہوں آیت نمبر ون ایٹی سکس دعا کے بارے میں اور یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ فَإِنِّ قَرِب تو بے شک میں بہت قریب ہوں اور عجیب دعوت مجھے اس سارے ورڈز ہی اتنے بیوٹیفل لگتے ہیں کہ میں کہتی ہوں کوئی ناومیدی یا مایوسی کہ ہماری زندگی میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے صرف ہم اس وجہ سے نیگیٹیف فیلنگز کا شکار ہے کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن ہم ان میننگز پر نہ رکھتے نہ ٹھہرتے اور نہ ان کو فیل کرتے نہ اپنی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کرتے اور انہی قریب تو واقعی قریب ہونا جو ہے اللہ کا ایک عجب لذت دیتا ہے اس قرآن آیت نمبر میں اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی کہا کہ تم بدلہ لے سکتے جتنا تم سے زیادتی کی گئی اور پھر ون نائنٹی فائد میں کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا یعنی یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کس سے محبت نہیں کرتا کہیں وہ چیز ہمارے اندر تو نہیں اور کس سے محبت کرتا ہے تاکہ وہ چیز ہم اپنے اندر لے آئیں استاذہ یہ جب آیت ون نائنٹی ایٹ ہے وَسْكُرُوْهُ كَمَا حَدَاكُمْ کہ ہمیں ذکر بھی اللہ تعالی کا ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ تعالی نے سکھایا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں اور بھی بہت سے طریقے ہیں یعنی ذکر کے خود ساختہ طریقے اختیار نہیں کرنے بلکہ جو اللہ نے سکھایا ہے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق اس کو یاد کرنا ہے آیت نمبر ون نائنٹی سکھ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ کر کہ اللہ تعالی صرف معاف کرنے والے ہیں بلکہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ان اللہ شدید الکاب جب اللہ تعالی کہ ہم احکام پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالی سخت سزا بھی دینے والے ہیں شابش جیسے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یورید اللہ بکم یوسرا یعنی اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے بار بار معاف کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا شابش بری گوڈ آیت نمبر ون نائنٹی فائف میں ہے وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْكُوا بِعَيْدِيكُمِ لَتْتَحْلُكَ کہ انفاق فی سبیلِ اللَّهِ نہ کرنا ہلاکت کا وائز ہے سمجھائیں انفاق فی سبیلِ اللَّهِ نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے وَذْكُرُو اور یاد کرو اللہ اللہ کو فی ایام دنوں میں معدودات گنے چنے فمن تو جو کوئی تعجلہ جلدی کرے فی یومینی دو دنوں میں فلا تو نہیں اثمہ کوئی گناہ علیہ اس پر ومن اور جو کوئی تأخر تاخیر کرے فلا تو نہیں اثمہ کوئی گناہ علیہ اس پر لمن اس کے لئے جو اتقا تقوہ کرے وَتَّقُو اور درو اللہ اللہ سے وَعْلَمُ اور جان لو اَنَّكُم بے شک تم علیہ طرف اسی کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤگے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے من جو یعجبو کا خوش کرتی ہے آپ کو قولو بات اس کی فی الحیاتی زندگی میں الدنیا دنیا کی وَيُشْهِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ اللہ کو الَا اوپر مَا اس کے جو فی قلبی اس کے دل میں ہے وَهُوا حالانکہ وہ اَلَدُّو سَخْ جھگڑالو ہے الْخِسَام جھگڑا کرنے میں وَإِذَا اور جب تَوَلَّا وہ مو موڑتا ہے سَعَا وہ کوشش کرتا ہے فِي الْأَرْدِ زمین میں لِيُفْسِدَا تاکہ وہ فساد کرے فیہا اس میں وَيُهْلِقَ اور وہ ہلاک کرے الْحَرْثَ کھیتی وَالنَّسْل اور نسل کو وَاللَّهُ اور اللَّهُ لَا يُحِبُّ نہیں وہ پسند کرتا الفساد فساد کو وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لَهُ اسے اتَّقِ دَرُو اللَّهَ اللَّهَ سے اَخَذَتْهُ آمَادہ کرتی ہے اسے الْعِزَّتُ عِزَّت بِالْعِثْمِ گُنَاح پر فَحَسْبُهُ تو کافی ہے اسے جہنم جہنم وَلَبِعْسَ اور البتہ کتنا برا ہے الْمِحَاد ٹھِکَانَا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے من جو یشری بیچتا ہے نفسہو اپنے نفس کو ابتغاء چاہنے کے لئے مَرْضَاتِ رَزَا اللَّهِ اللَّه کی وَاللَّهُ اور اللَّه رَعُوفٌ بہت شفیق ہے بالعباد بندوں پر یا ایوہ اللَّذِينَ اے لوگوں جو آمنوا ایمان لائے ہو ادخلوا داخل ہو جاؤ فِسِّلْمِ اسلام میں کافتن پورے کے پورے وَلَا اور نَا تَتَّبِعُو تم پیروی کرو خُطُوَاتِ قدموں کی الشیطان شیطان کے اِنَّهُ بِشَكْ وَو لَكُمْ تمہارا عَدُوُن دُشْمَنْ مُبِين کُلَمْ کُلَا فَإِنْ پھر اگر زَلَلْتُمْ فِسَلْ جَاؤُمْ مِمْ بَعْدِ بَعْدِسْكِ مَا جَوْ جَاَتْكُمْ آگئی تمہارے پاس الْبَيِّنَاتُ وَاظِحْ نِشَانِيَا فَعْلَمُ تُجَانْ لُو اَنَّا بِشَكْ اللَّهَ اللَّهَ عزیزٌ بہت زبردست ہے حکیمٌ خوب حکمت والا ہے حل نہیں يَنظُرُونَ وہ انتظار کر رہے إِلَّا مَگر ان یہ کہ يَأْتِيَهُمْ آجَائِ اُن کے پاس اللَّهُ اللَّه فِي ظُلَلٍ سَائِبَانُو مِنَ الْغَمَامِ بَادِلُو كَ وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے وَقُدِّيَا اور پُورا کر دیا جائے الْأَمْرُ كَام وَإِلَى اور طرف اللَّهِ اللَّهِ کے تُرْجَعُ لُوٹائے جاتے ہیں الْأُمُور سَبْكَام سَل پوچھ لیجئے بَنی اسرائیل بنی اسرائیل سے کم کتنی آتَيْنَاهُم دی ہم نے انہیں من آیت نشانیاں بینت واضح وَمَن اور جو کوئی يُبدل بدل دے گا نعمتا نعمت کو اللہی اللہ کی مِن بَعْدِ بَادُ اس کے مَا جو جَاعتُ ہو آگئی اس کے پاس فَإِنَّا تو بے شک اللہ اللہ شدید سخ الْعِقَاب سزا والا ہے زُوئینا مُزَيِّن کر دی گئی لِلَّذِينَ ان کے لئے جنہوں نے کفر کفر کیا الحیات زندگی الدنیا دنیا کی وَيَسْخَرُونَ اور وہ مزاق کرتے ہیں مِنَ اللَّذِينَ ان سے جو آمَنُ ایمان لائے وَالَّذِينَ اور وہ جنہوں نے اتَّقَو تقوی کیا فَوْقَهُم اوپر ہوں گے ان کے یوم دن القیامتی قیامت کے وَاللَّهُ اور اللَّهُ يَرْزُقُ رِزْق دیتا ہے مَن جسے يَشَاءُ وہ چاہتا ہے بِغیرِ بَغیر حساب حساب کے کَانا تھے اَنَّاسُ لوگ امَّتا امَّت وَاہِدَتًا ایک ہی فَبَعَثَ پھر بھیجا اللَّهُ اللَّهُ نَنَنَ النَّبِيِّنَا نَبِيوں کو مُبَشِّرِينَ خوشخبری دینے والے وَمُنذِرِينَ اور درانے والے بنا کر وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کی مَعَاہُم ان کے ساتھ الْكِتَابَ کِتَاب بِالْحَقِّ سَاتْحَقِ لِيَحْكُمَ تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہ درمیان ان ناسی لوگوں کے فِي مَا اس میں جو اختلف ہو انہوں نے اختلاف کیا فِي ہی جس میں وَمَا اور نہیں اختلفا اختلاف کیا فِي ہی اس میں اِلَّا مَگر اللَّذِينَ انہوں نے جو اُوْتُوہُ دیئے گئے تھے اسے مِمْبَعَدِ بعد اس کے مَا جو جَاَتْهُم آئیں ان کے پاس الْبَيِّنَاتُ وَازِحْ نِشَانِيَا بَغْيَن بَوَجَ زِدْكِ بَيْنَهُم آپس میں فَحَدَا تو ہدایت دی اللہ اللہ نے الَّذِينَ انہیں جو آمنو ایمان لائے لِمَا اس کی جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا فِي ہی اس میں مِنَ الْحَقِّ حق میں سے بِإِذْنِ اپنے حکم سے وَاللَّهُ اور اللہ يَهْدِ ہدایت دیتا ہے من جسے يَشَاءُ وہ چاہتا ہے الہ طرف سراطن راستے مستقیمن سیدھے کے اَمْ کیا حَسِبْتُم خیال کیا تم نے اَنْ کہ تَدْخُلُو تم داخل ہو جاؤگے الْجَنَّتَ جَنَّتَ مِن وَلَمَّا حَلَاكِ نَهِ يَأْتِكُمْ آئی تمہارے پاس مَثَلُ مِثَال الَّذِينَ اُن کی جو خَلَو گزر چکے مِن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے مَسَتْهُمْ مَهْچِ اُنھے الْبَعْسَاؤ سَخْتِيَا وَالدَّرَّاؤ اور مصیبتیں وَزُلزِلُ اور وہ ہلا دیے گئے حتی یہاں تک کے یقولہ کہنے لگا الرسول رسول وَالَّذِينَ اور وہ جو آمنوا ایمان لائے مَعَهُ سَاتھ اس کے مَتَا کَبْ آئے گی نَسْرُ مَدَ اللَّهِ اللَّه کی الَا خَبَرْدَار اِنَّ بے شک نَسْرَ مَدَ اللَّهِ اللَّه کی قریب قریب ہے يَسْأَلُونَ کَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مَادَ کیا کچھ يُنفِقُون وہ خرچ کریں قُل کہ دیجئے مَا جو انفقتم خرچ کروتم من خیر مال میں سے فَلِلْوَالِدَيْنِ تو والدین کے لیے ہے وَالْاقْرَبِينَ اور قرابتداروں وَالْيَتَامَ اور يَتِيمُ وَالْمَسَاقِينِ اور مِسْكِينُ وَابْنِ السَّبِيلُ اور مُسَافِرُ کے لیے ہے وَمَا اور جو بھی تَفْعَلُو تم کروگے مِن خیرِن نیکی میں سے فَإِنَّ تو بے شک اللہ اللہ بِهِ اسے عَلِيم خوب جاننے والا ہے کتبہ لکھ دیا گیا عَلَيْكُمْ تُم پر عَلْقِتَالُ جَنْغْ كَرْنَا وَهُوَ اور وہ قُرْحُن نَاپَسَنْدِيدَا ہے لَكُمْ تمہارے لیے وَأَسَا اور ہو سکتا ہے ان کہ تَقْرَهُ تم نَاپَسَنْد کرو شَيْئِن کسی چیز کو وَهُوَ اور وہ خَيْرٌ بِهْتَرُ لَكُمْ تمہارے لیے وَأَسَا اور ہو سکتا ہے ان کہ تُحِبُ تم پسند کرو شَيْئِن کسی چیز کو وَهُوَ اور وہ شَرْن بُری ہو لَكُمْ تمہارے لیے وَاللَّهُ اور اللَّهُ یَعْلَمُ جانتا ہے وَأَنْتُمْ اور تم لا تَعْلَمُون نہیں تم جانتے يَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ان الشہر الحرام حرام مہینے کے بارے میں قِتَالٍ جنگ کرنا فِي ہی اس میں کیسا ہے قُلْ کہہ دیجئے قِتَالٌ جنگ کرنا فِي ہی اس میں کبیرٌ بڑا گناہ ہے وَسَدٌ اور روکنا ان سبیل اللہ اللہ کی راستے سے وَكُفرٌ اور کفر کرنا بِهِ اس کا وَالْمَسْجِدِ الحرام اور روکنا مسجدِ حرام سے وَإِخْرَاجُ اور نکالنا اہلی ہی اس کے رہنے والوں کو مِنْهُ اس سے اکبرو زیادہ بڑا گناہ ہے انداللہ اللہ کے نزدیک وَالْفِتْنَةُ اور فِتْنَةُ اکبرو زیادہ بڑا ہے مِنَ الْقَتْل قَتْل سے وَلَا يَزَالُونَ اور وہ ہمیشہ رہیں گے يُقَاتِلُونَكُم جنگ کرتے تم سے حتی یہاں تک کہ يَرُدُّوكُم وہ پھیر دیں تمہیں اندینِكُم تمہارے دین سے ان اگر استطاعو وہ استطاعت رکھیں وَمَنْ اور جو کوئی یَرْتَدِدْ پھر جائے مِنْكُم تم میں سے اندینِهی اپنے دین سے فَيَمُتْ پھر وہ مر جائے وَهُوَ اس حال میں کہ وہ کافرن کافر ہو فَأُلَائِكَ تو یہی لوگ ہیں حَبِطَتْ زَایَا ہو گئے آمَالُهُم آمَالُ ان کے فِدْ دُنیا دُنیا میں وَالْآخِرَتِ اور آخرت میں وَأُلَائِكَ اور یہی لوگ ہیں اَسْحَابُ سَاتھی اَنَّار آگ کے هُمْ وَوْ فِیْحَا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں اِنَّا بے شک الَّذِينَ وَوْ جُو آمَنُو ایمان لائے وَالَّذِينَ اور وہ جنہوں نے حاجرُ حجرت کی وَجَاهَدُ اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اُلَائِكَ یہی لوگ ہیں یَرْجُونَ جو امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی وَاللہُ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہائیت رحم کرنے والا ہے يَسْأَلُونَ وَوْ سَوَال کرتے ہیں آپ سے اَنِلْخَمْرِ شَرَاب کے بارے میں یعنی شراب کے نشے کے بارے میں وَالْمَيْسِرِ اور جُوَے کے قُلْ کہہ دیجئے فِي هِمَا ان دونوں میں اسم گناہ کبیر بہت بڑا وَمَنَافِو اور کچھ فائدے ہیں لِن ناسی لوگوں کے لئے وَاسْمُهُمَا اور گناہ ان دونوں کا اکبرو زیادہ بڑا ہے مِن نَفْعِهِمَا ان دونوں کے فائدے سے وَيَسْأَلُونَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا کیا کچھ يُنفقون وہ خرچ کریں قُلْ کہہ دیجئے الْعَفْرِ زائدہ ضرورت کذالکہ اسی طرح يُبَيِّنُ وَاضح کرتا ہے اللہو اللہ لَكُمْ تمہارے لئے الْعَایَاتِ آیَات لَعَلَّكُمْ تَاكِتُمْ تَتَفَقْقَرُونَ تم غور و فکر کرو فِي الدُنیا دُنیا میں وَالْآخِرَ اور آخرت میں وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اَنِلْيَتَامَا يَتِيمُو کے بارے میں قُلْ کہہ دیجئے اصلاحن اصلاح کرنا لَهُمْ اُن کی خیرن بہتر ہے وَإِن اور اگر تُخَالِطُوْهُمْ تم مِلَالُو اُنھیں فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ بھائی ہیں تمہارے وَاللَّهُ اور اللہ يَعْلَمُ جانتا ہے المفسدہ فساد کرنے والے کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے وَلَو اور اگر شَاء چاہتا اللہ اللہ لَعْنَتَكُمْ البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں اِنَّ بِشَكْ اللہ اللہ عزیز بہت زبردست ہے حکیم خوب حکمت والا ہے وَلَا اور نَا تَنْكِحُ تم نِکَاح کرو المشرکات مشرکہ عورتوں سے حتی یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں وَلَا امَتُن اور البتہ لونڈی مُؤمِنَتُن مُؤمِنَا خیرن بہتر ہے مِمْ مشرکت مشرکہ عورت سے وَلَو اور اگرچے عَاجَبَتْكُمْ وہ اچھی لگے تمہیں وَلَا اور نَا تُنْكِحُ تم نِکَاح کر کے دو المشرکین مشرک مردوں کو حتی یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں وَلَا عَبْدُن اور البتہ غلام مُؤمِنُ مُؤمِن خیرن بہتر ہے مِمْ مشرکن مشرک مرد سے وَلَو اور اگرچے عَاجَبَكُمْ وہ اچھا لگے تمہیں اُلَائِكَ یہی لوگ ہیں یَدْعُونَ جو بُلاتے ہیں الَنَّار طرف آگ کے وَاللَّهُ اور اللَّهُ یَدْعُو بُلاتا ہے الَلْجَنَّتِ طرف جنت کے وَالْمَغْفِرَتِ اور بخشش کے بِعِذْنِ اپنے ازن سے وَيُبَيِّنُ اور وہ واضح کرتا ہے آیات ہی آیات اپنی لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے لَعَلَّهُمْ تَاكِهُو يَتَذَكَّرُون وہ نصیحت پکڑیں وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ان المحیض ہے اس کے بارے میں قُل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن اذیت ہے فَاتَذِلُو تو الگ رہو النِّسَاءَ عورتوں سے فِي الْمَحِيض حَيْزْمَي وَلَا اور نَا تَقْرَبُوهُنَّ تم قریب جاؤوا ان کے حتی یہاں تک کہ يَطْهُرْنَ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا پھر جب تَطَهَرْنَ وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں فَاتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس مِنْحَيسُ جہاں سے اَمَرَكُمْ حُکُمْ دیا تمہیں اللہ اللہ نے اِنَّا بِشَكْ اللہ اللہ يُحِبُّ محبت رکھتا ہے التَّوَّابِين بہت طوبہ کرنے والوں سے وہ يُحِبُّ اور وہ محبت رکھتا ہے المُتَطَهِرِين پاک صاف رہنے والوں سے نِسَاءُكُمْ عورتیں تمہاری حَرْسُنْ کھیتی ہیں لَكُمْ تمہارے لئے فَاتُو تو آؤ حَرْسَكُمْ اپنی کھیتی میں اَنَّا جِس طرح شِئْتُمْ چَاہُوتُمْ وَقَدِّمُ اور آگے بھیجو لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لئے وَتَّقُو اور ڈرُو اللہ اللہ سے وَعْلَمُو اور جان لو اَنَّكُمْ بِشَكْتُمْ مُلَاقُوهُ مُلَاقَات کرنے والے ہو اس سے وَبَشِّق اور خوشخبری دے دیجئے المؤمنین ایمان لانے والوں کو وَلَا اور نَا تَجْعَلُو تم بناو اللہ اللہ کو ارزتاً آر لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لئے اَنْ كِحْتَبَرُو نَا تُمْ نیکی کروگے وَتَتَّقُو اور نَا تُمْ تَقْوَى کروگے وَتُسْلِحُ اور نَا تُمْ صُلَحْ کراؤوگے بَيْنَا درمیان النَّاس لوگوں کے وَاللَّهُ اور اللہ سَمِعُن خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے لَا يُعَاخِذُكُمْ نہیں مُعَخِذَا کرے گا تمہارا اللہ اللہ بِاللَّغْوِ سَاتْ لَغْو کے فِی ایمانِكُمْ تمہاری قسموں میں وَلَاکِن اور لیکن يُعَاخِذُكُمْ وہ مُعَخِذَا کرے گا تمہارا بِمَا بَوَجَا اس کے جو قسمت کمایا قُلُوبُكُمْ تمہارے دلوں نے وَاللَّهُ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے حلیم بہت حلم والا ہے لِلَّغِينَ ان لوگوں کے لیے جو يُعْلُونَ ایلَا کرتے ہیں مِن نِسَائِهِمْ اپنی عورتوں سے تربوس انتظار کرنا ہے اربعاتی چار اشہر مہینے فَإِن پھر اگر فَاعُو وہ رجوع کر لیں فَإِنَّا تو بے شک اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہائیت رحم کرنے والا ہے وَإِن اور اگر عزم وہ عزم کر لیں اطلاق طلاق فَإِنَّا تو بے شک اللہ اللہ سمیع خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے وَالْمُتَلَّقَاتُ فِي أَرْحَامِهِنَّا ان کے رحموں میں ان اگر کننا ہیں وہ یؤمننا وہ ایمان رکھتیں باللہ اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِر اور آخری دن پر وَبُعُولَتُهُنَّا اور شوہر ان کے احق زیادہ حقدار ہیں بِرَدِّهِنَّا ان کو لٹانے کے فِي ذَلِقَ اس میں ان اگر ارادو وہ ارادہ کریں اصلاحہ اصلاح کا وَلَهُنَّا اور ان کے لئے ہے مثلُ مَانِن الَّذِي اس کے جو عَلَيْهِنَّا ان کے ذمہ ہے بِالْمَعْرُوف سَاتْ مَعْرُوف طریقے کے وَلِرْرِجَالِ اور مردوں کے لئے عَلَيْهِنَّا ان عورتوں پر درجہ ایک درجہ ہے وَاللَّهُ اُرَلَّهُ اُرَلَّهُ اَزِيزٌ بہت زبردست ہے حکیم بہت حکمت والا ہے اَتْتَلَاقُ تَلَاقُ مَرَّتَان دو بار ہے فَإِمْسَاقٌ پھر روک لینا ہے بِمَعْرُوفٍ سَاتْ بھلے طریقے کے اَوْ يَا تَسْرِيحٌ رُخصت کر دینا ہے بِإِحْسَان سَاتْ اِحْسَان کے وَلَا اور نہیں يَحِلُّ حلال ہو سکتا لَكُم تمہارے لئے ان کہ تَأْخُذُو تم لے لو مِمَّا اس میں سے جو آتَيْتُمُو هُنَّا دے دیا ہے تم نے انہیں شئیئن کچھ بھی إِلَّا مَگر ان یہ کہ يَخَافَ وہ دونوں ڈریں اللہ کے نا يُقِيمَ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدودہ حدود کو اللہ اللہ کی فَإِن پھر اگر خِفْتُم خوف کھاؤتُم اللہ کے نا يُقِيمَ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدودہ حدود کو اللہ اللہ کی فَلَا تو نہیں جُناحا کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر فِیما اس چیز میں جو افتدت وہ عورت فدیہ دے دے بھی سات اسمال کے تل کا یہ حدودو حدود ہیں اللہ اللہ کی فَلَا فَلَا تو نہیں تَحِلُّو وہ حلال ہو سکتی لہو اس کے لیے مِمْ بَعْدُ بَعْدُ اس کے حتی یہاں تک تن کیحا وہ نکاح کر لے زوجن شوہر سے غیرہو اس کے علاوہ فَإِن پھر اگر تَلَّقَهَا وہ طلاق دے دے اسے فَلَا تو نہیں جُناحا کوئی گناہ عَلَيْهِمَا ان دونوں پر ان یہ کہ يَتَرَاجَعَا وہ باہم رجوع کر لیں ان اگر ظننا وہ دونوں سمجھیں ان کہ يُقِيمَا وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود حدود کو اللہ اللہ کی وَتِلْقَ اور یہ حدود حدود ہیں اللہ اللہ کی يُبَيِّنُهَا وہ واضح کرتا ہے انہیں لِقَوْمِن ان لوگوں کے لیے یَعْلَمُون جو علم رکھتے ہیں وَإِذَا اور جب تلق تم تم تلاق دے دو النساء عورتوں کو فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچیں اجَلَهُنَّا اپنی مدد کو فَأَمْسِكُوْهُنَّا تو روک لو انہیں بِمَعْرُوفٍ سَادْ بھلے طریقے کے اَوْ یَا سَرِّحُوْهُنَّا رخصت کر دو انہیں بِمَعْرُوفٍ سَادْ بھلے طریقے کے وَلَا اور نَا تم سِكُوْهُنَّا تم روکے رکھو انہیں دراراً تکلیب دینے کے لیے لِتَعْتَدُو تاکہ تم زیادتی کرو وَمَن اور جو کوئی یفعَل کرے گا ذَالِقَ ایسا فَقَدْ تو تحقیق ظَلَمَا اس نے ظلم کیا نفسہ اپنے نفس پر وَلَا اور نَا تَتَّخِذُو تم بناو آیات اللہ اللہ کی آیات کو خُزُوا مَزَاق وَذْكُرُو اور یاد کرو نعمت نعمت اللہ اللہ کی علیکم جو تم پر ہے وَمَا اور جو انزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر مِنَ الْكِتَابِ کِتَاب سے وَالْحِکْمَتِ اور حِکمت سے يَعِذُكُمْ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بِهِ سَاتھ اس کے وَتَّقُو اور ڈَرُو اللہ اللہ سے وَعْلَمُ اور جان لُو اَنَّا بِشَقْ اللہ اللہ بِكُلِّ ہر شَيْئِن چیز کو عَلِيمٌ خُوب جاننے والا ہے آیت نمبر ٹور سکٹین ہو سکتا ہے کہ تم نہ پسند کرو کسی چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لئے ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور وہ بوری ہو تمہارے لئے اس میں ہمارے لئے یہ کہ اگر کوئی فیصلہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کے اوپر انرازگی نہیں کرنی اور ہر حال میں کچھ رہنا کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے میں کتنی خیر ہمارے لئے رکھ لی ہے یعنی ناموافق حالات میں بھی پوزیٹیو رہنا ہے جی استاذ ہے یہ جو آیت نمبر 2008 میں ہے یا ایوہ اللہ دین آمان ادخلو فیصل مکاف تو اس میں ہم لوگ بہت سے عمل کرتے ہیں یعنی ہم کنارے کنارے پہ رہتے ہیں اندر نہیں داخل ہوتے پورے نہیں آتے اسلام میں ابھی پورے آتے ہی نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہم بہت نیک ہو گئے یہ آیت نمبر 215 ہے اس میں خرش کرنے کے بارے میں جو بات کی گئی ہے وہ بہت مجھے اہم لگ رہی ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں صدقہ دینے کے لیے کہ کہاں پر صدقہ کریں کہاں پر زیادہ بہتر ہے تو اس میں جو جواب لکھا ہوا ہے کہ پہلے والدین سے شروع کریں اور پھر رشتدار اور پھر یتیم اور مسکین اور پھر مسافر یہ ترتیب ہم لوگ عام طور پر صدقہ میں اپنے ذہن میں نہیں رکھتے ہم ڈائریکٹ پہلے مسکین اور اس میں بھی پھر ہم مخصوص جگہوں پر کرنے کوئی صدقہ سمجھتے ہیں اور ماں باپ کو اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ساری زندگی ان سے لینے کے عادی ہوتے ہیں جی بلکل سازہ یہاں پہ بات ہوئی نا طلاق کی تو میں یہ سوچی تھی کہ انتہائی جذباتی کیفیات میں بھی دونوں دفعہ اب تب جو ذکر ہوا یہی رہنمائی کی گئی ہے کہ کہ اس وقت بھی معروف اور احسان کا معاملہ نہیں بھولنا چاہیے وَإِذَا اور جب طلقتم طلاق دے دوتم النساء عورتوں کو فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچیں اَجَلَهُنَّا اپنی مدد کو فَلَا تُنَا تَعْدُلُوهُنَّا تم روکو انہیں انکِح یَنْكِحْنَا وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے اِذَا جب تَرَاضَو وہ باہم رضا مند ہو جائیں بَيْنَهُمْ آپس میں بِالْمَعْرُوب بھلے طریقے سے ذَلِكَ یہ بات یُعَزُ نصیحت کی جاتی ہے بِهِ سَاتھ اس کے من اس کو جو کانا ہو مِنْكُمْ تم میں سے یُؤْمِنُ ایمان رکھتا بِاللَّهِ اللَّهِ پر وَالْيَوْمِ الْآخِر اور آخری دن پر ذَلِكُمْ یہ بات از کا زیادہ پاکیزہ ہے لَكُمْ تمہارے لئے وَأَطْحَر اور زیادہ پاک ہے وَاللَّهُ اور اللَّهِ یَعْلَمُ جَانْتَهِ وَأَنْتُمْ اور تم لا تَعْلَمُون نہیں تم جانتے بَلْوَالِدَاتُ اور مَائِن يُرْدَيْنَ وَدُودْ پِلَائِن اَوْلَادَهُنَّ اپنی اولاد کو حولینی دو سال کاملینی مکمل لِمَنْ اس کے لئے جو ارادہ ارادہ کرے ان کے یُتِمَّ وہ پورا کرے الرَّدَعَ رَزَات کی مُدَّت وَأَلَا اور اوپر الْمَوْلُودِ لَهُ اس والد کے یعنی بچہ ہے جس کا رِزْقُ هُنَّ خُرَاک ہے ان عورتوں کی وَكِسْوَتُ هُنَّ اور لباس ہے ان عورتوں کا بِالْمَعْرُوفِ بھلے طریقے سے لَا تُكَلَّفُ نَا تَكْلِيفُ دیا جائے نفسن کوئی نفس إِلَّا مَگر وُسْعَحَا اس کی وُسْت کے مطابق لَا تُدَارَّ نَا نُقْصَان پہنچایا جائے وَالِدَتُنْ وَالِدَةُنْ وَالِدَةُ کو بِوَلَدِهَا اس کے بچے کی وجہ سے وَلَا اور نَا مَوْلُودُ لَهُ وَالِدْكُو بِوَلَدِهِ اس کے بچے کی وجہ سے وَالَا اور اوپر الوارسی وارس کے ہے مِسْلُ مِسْل ذَالِكَ اسی کے فَإِنْ پھر اگر ارادا وہ دونوں ارادہ کر لیں فِسَالًا دُودھ چھڑانے کا انترادن باہم رضا مندی سے مِنْ هُمَا ان دونوں کی وَتَشَابُرٍ اور باہم مشورے سے فَلَا تو نہیں جُنَاحَ کوئی گُنَاح عَلَيْهِمَا ان دونوں پر وَإِنْ اور اگر ارَدْتُم ارَادہ کرو تُم ان کے تَسْتَرْدِعُو تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو فَلَا تو نہیں جُنَاحَ کوئی گُنَاح عَلَيْكُم تم پر اِذَا جَب سَلَّمْ تُم سپُرد کر دو تُم مَا جو آتَيْتُم دینا تھا تُم نے بِالْمَعْرُوف معروف طریقے سے وَتَّقُو اور ڈرُو اللہ اللہ سے وَعْلَمُ اور جان لو اَنَّا بِشَكْ اللَّهَ اللَّهَ بِمَا اسے جو تَعْمَلُونَ تم کرتے ہو بصیرن خوب دیکھنے والا ہے وَالَّذِينَ اور وہ جو يُتَوَفَّوْنَا فَوَتْ کر لیے جاتے ہیں مِنْكُم تم میں سے وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں يَتَرَبَّسْنَ وہ انتظار میں رکھیں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو اربعاتا چار اشہرن مہینے وَعَشْرَ اور دس یعنی دن فَإِذَا پھر جب بَلَغْنَا وہ پہنچیں اَجَلَهُنَّ اپنی عددت کو فَلَا تو نہیں جُنَاحا کوئی گُنَاح عَلَيْكُمْ تم پر فِي مَا اس میں جو فَعَلْنَا وہ کریں فِي أَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کے بارے میں بِالْمَعْرُوف معروف طریقے سے وَاللَّهُ اور اللَّهُ بِمَا اس کی جو تَعْمَلُونَ تم کرتے ہو خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے وَلَا اور نہیں جُنَاحا کوئی گُنَاح عَلَيْكُمْ تم پر فِي مَا اس میں جو اَرْرَدْتُمْ اشارہ کرو تم بِهِ سَاتھُسْكَي مِنْ خِطْبَتِ پیغامِ نِكَاحْسِ انْنِسَائِ عُورْتُوكَي اَوْ يَا اَقْنَنْتُمْ چُپَائِ رَكْوْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں میں عَلِمَا جانتا ہے اللَّهُ اللَّهُ اَنَّكُمْ کہ بے شک تم سَتَذْكُرُونَهُنَّ ضرور تم ذکر کرو گے ان کا وَلَاكِنْ اور لیکن لَا تُوَعِدُوهُنَّ نَا تُمْ وَادَلُوْا ان سے سرًا چھپ کر إِلَّا مَگَرْ اَنْ يَكِي تَقُولُو تم کہو قَوْلًا بَات معروفہ بھلی وَلَا اور نَا تَعْزِمُو تم عزم کرو اُقْدَتَ عَقْدْكَا النکاحی نکاح کے حتی یہاں تک یبلغا پہنچ جائے الْكِتَابُ مُقرر مِعَاد اجَلَة اپنی مدد کو وَعْلَمُو اور جان لو انہ بے شک اللہ اللہ یعلم جانتا ہے ما اسے جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے فَحْذَرُوهُ پس ڈرُو اسے وَعْلَمُ اور جان لو انہ بے شک اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے حلیم بہت بردبار ہے لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر ان اگر تلق تم تلاق دے دو تم ان نساء عورتوں کو ما جبکہ لم نہ تمسوہن تم نے چھوہ ہو انہیں او یا تفردو تم نے مقرر کیا لہنہ ان کے لیے فریزتاً کوئی مہر وَمَتْعُوهُنَّا وَمَتْعُوهُنَّا وہ عورتیں ماف کر دیں او یا یعفوہ ماف کر دے اللہ وہ شخص بیدی ہی جس کے ہاتھ میں ہے اقدتو گرہ ان نکاح نکاح کی وَانْ اور یہ کہ تعفو تم ماف کر دو اقرب زیادہ قریب ہے لِلتقوی تقوی کے وَلَا تَنْسَوُ اور نہ تم بھولو الفضلہ احسان کو بینکم آپس میں اِنَّا بے شک اللہ اللہ بِمَا اسے جو تَعْمَلُونَ تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے حافظو حفاظت کرو علیہ السلامات سب نمازوں کی وَالصَّلَا تِ اور نماز الْمُسْتَاد درمیانی کی وَقُومو اور کھڑے ہو جاؤ لِللہ اللہ کے لیے قانتین فرمبردار بن کر فَإِن پھر اگر خف تم خوف ہو تمہیں فَرِجَالًا تو پیدل پڑھلو او یا رُكْبَانًا سوار ہو کر فَإِذَا پھر جب اَمِنْتُمْ اَمَنْ مِنْ بیویاں وَسِيَتًا وَسِيَتًا کریں لِأَزْوَاجِهِمْ اپنی بیویوں کے لیے مطاعن فائدہ پہنچانے کی الَلْحَوْلِ ایک سال تک غیرہ بغیر اخراجن نکالنے کے فَإِنْ پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں فَلَا تو نہیں جُنَاحا کوئی گناہ عَلَيْكُمْ تُمْ پَر فِي مَا اس ماملے میں جو فَعَلْنَا وہ کریں فِي أَنْفُسِهِنَّا اپنے نفسوں کے بارے میں مِمْ مَعْرُوب بھلے طریقے سے وَاللَّهُ اور اللَّهُ عَزِيزٌ بَهُدْ زَبَرْدَسْتَ ہے حَكیمٌ خوب حکمت والا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور طلاق یافتہ عورتوں کو مطاعن فائدہ پہنچانا ہے بِالْمَعْرُوب بھلے طریقے سے حقاً حق ہے علَلْمُطَقِين متقی لوگوں پر کذالکہ اسی طرح یُبَيِّنُ واضح کرتا ہے اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ تمہارے لیے آیاتِ ہی اپنی آیات کو لَعَلَّكُمْ تَاكِتُمْ تَاقِلُون تم عقل سے کام لو علم کیا نہیں ترہ آپ نے دیکھا الَا تَرَف الَّذِينَ اُن کے جو خرجو نکل گئے من دیارہم اپنے گھروں سے وَهُمْ اور وہ اُلُوفُن ہزاروں تھے حضرہ بچنے کے لیے الموت موت سے فَقَالَ تو کہا لَهُمْ انہیں اللَّهُ اللَّهُ نَي مُوتُ مر جاؤ ثُمَّ پھر احیاہم اس نے زندہ کیا انہیں اِنَّ بے شک اللَّهَ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ یقیناً فضل والا ہے الَنَّاسِ لوگوں پر وَلَاكِنَّ اور لیکن اکثر اکثر الناسی لوگ لا يشکرون نہیں وہ شکر کرتے وَقَاتِلُو اور جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَعْلَمُو اور جان لو اَنَّ بے شک اللَّهَ اللَّهُ سَمِعُن خوب سننے والا ہے عَلِيمٌ خوب جاننے والا ہے من کون ہے ذَلَّذِي وَوْ جُو يُقْرِدُ قَرْز دے اللَّهَ اللَّهَ قَرْزًا قَرْزًا حَسَنًا اَچھا فَيُدَعِفَهُ قَرْزًا 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 اِنْ اگر قَرْزًا 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 اُخْرِجْنَا نِكَالَ گَئِهَمْ مِنْ دِیَارِنَا اپنے گھروں سے وَأَبْنَائِنَا اور اپنے بیٹوں سے فَلَمَّا پھر جب کُتِبَ لِكْ دیا گیا عَلَيْهِمْ اُن پر الْقِتَالُ لَرْنَا تَوَلَّو تو وہ پھر گئے اِلَّا مَگر قَلِيلًا تھوڑے سے مِنْهُمْ ان میں سے وَاللَّهُ اور اللہ عَلِيمٌ خوب جاننے والا ہے بِزْظَالِمِين ظَالِمُونَ وَقَالَ اور کہا لَهُمْ اُنْهِ نَبِيُهُمْ اُنْكَ نَبِيْنَے اِنَّا بے شک اللہ اللہ نے قد تحقیق بَعَثَ مُقرر کر دیا ہے لَكُمْ تمہارے لئے تَالُوتَ تَالُوتَ کو مَلِكَ بَادشاہ قَالُو انہوں نے کہا اَنَّا کیسے یقونو ہو سکتی ہے لَهُ اس کے لئے الْمُلْكُ بَادشاہت عَلَيْنَا ہم پر وَنَحْنُ حَالَكِ هَمْ اَحَقُ زیادہ حق دار ہیں بِالْمُلْكِ بَادشاہت کے مِنْهُ اس سے وَلَمْ اور نہیں یُؤْتَ وہ دیا گیا سَعَتًا گُسَت مِنَ الْمَال مَال سے قَالَ اس نے کہا اِنَّا بِشَرْء اللَّهَ اللَّهَ نے استفاہو چن لیا ہے اسے عَلَيْكُم تم پر وَزَادَهُ اور اس نے زیادہ دی ہے اسے بَسْتَطَن وُسَت فِي الْعِلْمِ علمِ وَالْجِسْم اور جِسْم وَاللَّهُ اور اللَّه یُؤْتِ دیتا ہے مُلْكَهُ بادشاہت اپنی وَن جِسَ يَشَاءُ وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ اور اللَّه وَاسِعُن وُسَت وَالَهَ عَلِيمٌ خوب جاننے وَالَهَ وَقَالَ اور قَحَا لَهُمْ اُنْهِ نَبِيُهُمْ اُن کے نبی نے اِنَّا بِشَكْ آیَتَ نِشَانِ مُلْكِ ہی اس کی بادشاہت کی اَنْ تَعْبُوتُ تَعْبُوت سُنْدُوق فِي هِ جِسْمَ سَكِينَةٌ تَسْكِينَ ہے مِرْ رَبِّكُم تمہارے رب کی طرف سے وَبَقِيَةٌ اور باقی ماندہ مِمَّا اس میں سے جو ترکہ چھوڑ گئے آلُ موسیٰ آلِ موسیٰ وَآلُ حَارُون اور آلِ حَارُون تَحْمِلُهُ اُٹھائے ہوئے ہوں گے اسے الْمَلَائِكَ فَرِشْتِ اِنَّا بے شک فِي ذَالِكَ اس میں لَآیَةً الْبَتَّا ایک نشانی ہے لَكُم تمہارے لئے اِنْ اَگَرْ كُنْتُمْ ہوْتُمْ مُؤْمِنِين ایمان لانے والے فَلَمَّا پس جب فَصَلَ جُدَا ہُوَا تَعْلُوتُ تَعْلُوت بِالجُنُودِ ساتھ لشکروں کے قَالَ اس نے کہا اِنَّا بے شک اللہ مُبْتَلِيكُم آزمانِ والا ہے تمہیں بِنَحَر ایک نحر سے فَمَن تو جس نے شَرِبَ پِیَا مِنْهُ اس سے فَلَيْسَ تو نہیں وہ مِنِّي مُجْ سے وَمَن اور جس نے لَمْ نَا يَتْعَمْهُ چَكْحَ اسے فَإِنَّهُ تو بے شک وہ مِنِّي مُجْ سے ہے إِلَّا مَگَر مَن جُو اغْتَرَفَ چُلُو بھر لے غُرْفَةً ایک چُلُو بِیَدِهِ اپنے ہاتھ سے فَشَرِبُو تو انہوں نے پی لیا مِنْهُ اس سے إِلَّا مَگَر قَلِيلًا بہت تھوڑے مِنْهُم ان میں سے فَلَمَّ پھر جب جَوَزَهُ اس نے پار کیا اسے ہوا اس نے وَالَّذِينَ اور انہوں نے جو آمنو ایمان لائے تھے مَعَهُ ساتھ اس کے قَالُوا انہوں نے کہا لا طاقت نہیں کوئی طاقت لنا ہمارے لئے الْيَوْمَ آج بِجَالُوتَ سَاتھ جَالُوت وَجُنُودِهِ اور اس کے لشکروں کے قَالا کہا الَّذِينَ انہوں نے جو يَظُنُّونَ یقین رکھتے تھے انہوں کے بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں اللہ اللہ سے کم کتنی ہی من فیعت جماعتیں قلیلت کم تعداد کی غلبت غالب آ جاتی ہیں فیعتا جماعتوں پر کثیرتا کثیر تعداد کی بِإذنِ اللہ اللہ کے ازن سے وَاللہ اور اللہ معا ساتھ ہے السابرین سبر کرنے والوں کے وَلَمَّا اور جب بَرَزُو وَسَامنے ہوئے لِجَالُوتَ جَالُوتَ وَجُنُودِ ہی اور اس کے لشکروں کے قالو انہوں نے کہا رَبَّنَا اے ہمارے رب افرق ڈال دے عَلَيْنَا ہم پر سبرن سبر وَثَبِّت اور جماع دے اقدامنا ہمارے قدموں کو وَانصُرْنَا اور مدد کر ہماری عَلَى الْقَوْمِ اس قوم پر الْقَافِرِين جو کافر ہے فَهَزَمُوْهُمْ تو انہوں نے شکست دے دی انہیں بِعِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے ازن سے وَقَتَلَا اور قَتْل کر دیا دَاوُودُ دَاوُود نے جَالُوتَ جَالُوتَ کو وَآتَاهُ اور عَتَا کی اسے اللَّهُ اللَّهُ نے الْمُلْقَ بادشاہت وَالْحِکْمَتَ اور حِکْمَت وَعَلَّمَهُ اور اس نے سکھایا اسے مِمَّا اس میں سے جو يَشَاءُ اس نے چاہا وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتا دَفْعُ ہٹا دینا اللَّهِ 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 کا اَنَّاسَ لوگوں کو بَعْدَهُمْ ان کے باز کو بِبَعْزٍ سَاتْ بَعْزْكِ لَفَسَدَتْ البتہ فساد پھیل جاتا الْأَرْضُ زَمِينَ مَنْ وَلَاكِنَّ اور لیکن اللَّهَ اللَّهِ ذُو فَضْلٍ فَضْلْوَالَهَ عَلَى الْعَالَمِينَ تمام جہانوالوں پر تلکہ یہ آیاتو آیات ہیں اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوحَ ہم پڑھتے ہیں انہیں عَلَيْكَ آپ پر بِالْحَقِّ ساتھ حق کے وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے ہیں آیت نمبر 249 اس میں جو بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ایک نہر کے ساتھ تو مجھے اس سے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جب کوئی لشکر نکلتا ہے یا جیسے ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو بعض وقت آزمائشیں جو ہیں وہ دشمنوں سے پہلے ہماری اپنی خواہشات نفس کی شکل میں آتی ہیں اور اس میں یہ جو شرط رکھے کی تھی کہ اس میں سے بلکل جو نہیں چکے گا وہ مجھ سے ہے اور جس نے پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہیں پھر ایک ریائت بھی دی گئی ہے کہ انسان ہونے کے ناتے خواہش اتنی سی پوری کر لینا کہ جتنا غرف وطم بھی یادی اس پہ ہی رک جائیں اگر کم از کم تو بھی وہ طاقت جو نہیں رہتی نہ پھر کام کرنے کی کہ اکثر ہم کہتے ہیں ہم لوگ فیل کر رہے ہیں بلکل ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے فیزیکلی بھی پھر اچھلی بھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خواہشات ہے نفس جو ہیں یہ ہمیں کمزور کر دیتی ہیں جب ہمیں نے اس ایک جو چلو بھر لینا ہے اس سے ہم آگے جب تجاوز کر جاتے ہیں اس سے تو پھر ہمارے میں وہ طاقت نہیں رہتی اور دوسرا وہ جو یقین ہے اللہ کی ملاقات میں پھر وہ ایک طاقت دینے والی چیز ہے کہ جب وہ یقین ہوگا تو پھر اللہ میں ایک ہوپ ہوگی کہ وہ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا اور پھر صبر دے ہمیں اور اس کی دعا کرنے اور وہ ساری چیز ہیں لیکن بیسک چیز مجھے جو اس میں سے سمجھ میں آرہی ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات ہے نفس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے جزاکہ اللہ خیدہ وَقِسْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ وَلَّا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْبِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ